بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ السیدنا محمد و علیہ محمد اس وقت لاہور کی طرف تمام دوست میں ہمارے ساتھ ایم پی ایف خار مشوانی صاحب سب لوگ لاہور کی طرف جا رہے ہیں آج ایک بار پھر مینار پاکستان میں ایک تاریخی جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز آج پچیس مارچ ہے پچیس مارچ ہماری تاریخ کا اور ہماری نوجوانی کے دنوں کا ایک بہت خوبصورت دن جب پاکستان نے غول کپ جیتا تھا عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اور وہ پہلا ایک ایسا دن تھا جو بہت میں نے پاکستانیوں کو اس دن خوش دیکھا اور مینار پاکستان کا ہم سے ایک پرانا رشتہ ہے تائیس مارچ دوہزار تیرہ کو بھی ہم دوہزار تیرہ کا الیکشن تھا اس سے پہلے ہم سب آئے تھے اور ایک عظیم و شان جلسہ ہوا تھا اس کے بعد میرے خیال میں اپریل دوہزار اٹھارہ میں پھر مینار پاکستان میں ہم سب گھٹے ہوئے اور ایک اور عظیم و شان جلسہ ہوا دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے اور پچھلے سال رجیم چینج ہونے کے بعد جب حکومت ہماری ختم ہوئی اور عمران خان کے شب خود مارا گیا اور ایک ڈائی اٹھا کے جب وہ گھر چلے گئے اور انہیں نے وہ تاریخی الفاظ ادا کیے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو اور ساری مشکلات کے بعد جب ہم لاہور پہنچے رمضان کا مہینہ تھا اور مجھے یاد ہے پچھلے سال ہم نے تین چار دن کمپین کی اور اس کے بعد جو شام کو لاہور نکلا تو پھر دنیا نے وہ نظارہ کیا آج ایک بار پھر لاہوریوں سے میں مخاطب ہوں ہم سب دوست ہے باب تو ادھر ادھر سے آ بھی رہے ہیں میں خیبر پختون خواہ سے صبح مردان سے اپنے گاؤں سے ہاتھیان سے چلا ہوں اور میرے ساتھ مشوانی صاحب مردان سے ہم اکھٹے ہی آئے ہیں اور باقی بھی دوست آرہے ہیں خیبر پختون خواہ سے آرہے ہیں جنوبی پنجاب سے آرہے ہیں اور کشمیر سائٹ سے بندی سائٹ سے دوست آرہے ہیں لیکن آج لاہور نکلے گا تو مینہ آرہے پاکستان بھرے گا اور میں آج پھر لاہوریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نکلیں اور بلکل میں سمجھتا ہوں مشکلات رہیں کل رات چھاپے وغیرہ پڑے گرفتاریاں بھی ہوئی لیکن اب اس وقت بلکل پر امن ہے راستے کھل رہے ہیں کنٹینرز ہٹ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور جب عوام نکلتی ہے جب عوام نکلتی ہے تو کوئی سامنے نہیں رہ سکتا اور ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ جو ہے ان کی اجازت سے یہ جلسہ ہو رہا ہے مینہ پاکستان میں یہ پاکستان کی تاریخ کا آنے والے دنوں کا ایک بہت بڑا سنگی میل ثابت ہوگا عمران خان صاحب اس میں اپنا آگے کا لاعمل بھی دیں گے میں لاہوریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے ہر موقع پہ پاکستان کیلئے آپ نکلیں پاکستان کیلئے آج آپ ایک بار پھر نکلیں پاکستان کی کال ہے عمران خان صاحب کی کال ہے پاکستان کیلئے کال ہے میری بھی درخواست ہے میرے دوستوں بھی درخواست ہے کہ آج آپ نکلیں اور ثابت کریں کہ لاہور زندہ دلان کا شہر ہے پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے اور جب لاہور نکلتا ہے تو پھر دنیا اس کا نظارہ کرتی ہے دیکھتی ہے انشاءاللہ آج افتاری کے بعد اور تراوی کے بعد انشاءاللہ مینار پاکستان میں وہاں پہ لاہور میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی میں بھی ہوں گا ہمارے دوست بھی ہوں گے ایم پی ای افتخار مشوانی صاحب بھی ہوں گے اور ہمارے تمام دوست احباب ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد افتاری کے بعد مینار پاکستان میں وہاں کپتان ہوگا وہاں آپ کو تمام لیڈرشپ وہاں کھڑی نظر آئے گی انشاءاللہ تمام مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم سے لیڈرشپ آپ کی تگڑی کھڑی رہی ہے کوئی بندہ طریق انصاف کا نہیں ٹوٹا سارے مشکلات کا انہیں سامنا کیا ہے پاکستان کی خاطر اور ابھی مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے کرم سے بیرسر حسان نیازی صاحب کیلی جو ہے وہ زمانت جو ہے وہ ہو گئی ہے امید ہے وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے جلد اور جلدی جو ہمارے دوسرے مشوانی ہیں ازر مشوانی جن کا کوئی عطا پتہ نہیں لگ رہا انشاءاللہ جلد وہ بھی آپ کے اور ہماری بیچ ہوں گے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری غربت سے لڑائی ہے ہماری لاقانویت سے لڑائی ہے اور ہماری سوچ سے لڑائی ہے جو پاکستان کے عوام کو پھلتا پھلتا نہیں دیکھنا چاہتے آج پاکستان بدل چکا ہے آج انیس سو اسی کا ہے انیس سو ستر کا یا انیس سو نوے کا پاکستان نہیں ہے آج نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ پاکستان کی محبت سے سرشار ہے وہ پاکستان کی محبت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہے آپ کسی کو دبا نہیں سکتے آپ کسی کو درائیں نہیں سکتے اور کب تک درائیں گے اور کب تک دبائیں گے یہ مارا پاکستان ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنے آنے والی نسل کے لیے آج نکلنا ہے لاہور میں سب نکلیں لاہور میں انشاءاللہ رات کو شام کو ملاقات ہوتی ہے پاکستان زندہ بات عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر کارکنان تحریک انصاف کے کارکنان پائندہ بات نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر 400 بیسی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوگا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالی نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہر یہ عدلہ تعالی کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے